اسلام علیکم شہرائے دستور سے میں ہوں عبدالقریم صدیقی اور آپ ہیں ایک او ایس کے ساتھ آج ایک انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے آہ بشک ہم سب نے جو رہے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے ایک عدلیہ کے آہ کی جانب سے ایک بری خبر ہے وہ بری خبر یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سیٹھ وکار جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ گزشتہ کئی روز سے بیمار تھے اور اسلامباد کے ایک مقامی ہاسپیٹل کے مروز زیر علاج تھے اور آج یہ خبر سامنے آئی کہ جانب جسٹس وکار سیٹھ جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے اگر میں یہ کہوں اپنے ابتدرائی کلمات میں ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئی کہ وہ پاکستان کی عدلیہ کی ایک ندر اور بیباک آہ جج تھے تو یہ بھی جانا ہوگا آہ جسٹس وکار سیٹھ جو ہیں وہ تو چلے گے لیکن تاریخ کے اندر وہ آہ اپنا نام جو ہے وہ چھوڑ گیا وہ تاریخ کے اندر امر ہوں گی وہ پاکستان کی عدلیہ کے وہ جج ہیں آہ کہ پاکستان کی عدلیہ میں پہلا ایک کیس جو کہ آئین آہ توڑنے کے حوالے سے ٹریل جو تھا وہ چلا اور اس کا فیصلہ آہ جسٹس وکار سیٹھ کی سربراہی میں تین اکنی پینچ جو تھا اس نے سنایا تھا اور وہ دو ایک کا فیصلہ آیا تھا جس میں آہ فوجی آہ ڈکٹیٹر جنرل پرویس مشرف جو ہیں ان کو فائیو کانکس کے اندر سزائے ہوتی تھی آئین شکنی کے اوپر آئین توڑنے کے اوپر ججیس کو نظر بند قید کرنے کے اوپر عدلیہ کا جو ستون ہے اس کو مفلوج کرنے کے اوپر غیر آئینی اقدام کرنے کے اوپر اور آہ پی سیو جاری کرنے کے اوپر جو تمام جو جو فائیو کانکس سے ان کے اوپر کیا وہ ٹرائل بھی ہم نے سانا قبر کیا تھا اور آج اگر میں یہ کہوں کہ عدلیہ کا وقار چلا گیا یہ بالکل بے جانا ہوگا آہ جس اس وقار سیٹ کی جو شخصیت ہے وہ آہ مختلف حوالوں سے آہ زیر بحث رہتی ہے اور آہ ابھی بھی حالی میں انہوں نے آہ ایک اور پیٹیشن بھی سپرین کوٹا پاکستان میں کی تھی گو کہ وہ پیٹیشن تو نہیں سنیں گی ان کی لیکن وہ اس آہ جہانے فانی سے کچھ کرے تو جیسے اس وقار سیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں میرے صرف موجود ہیں سینے جنرلیس جناب حسنات ملک حسنات آپ کیا کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ عدلیہ کا وقار چلا گیا جی شکریہ فیوم صاحب بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ چانے کی ججز ہیں جو آپ کے ایک سو انتالیس ججز اس وقت سپیری جوری ہری میں ہیں ایک سوڑتیس ایک سو انتالیس اور اب تو خیر ایک سو سنتیس رہ گئے ہوں تو وہ ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کو ہم کہیں کہ بھئی جو نیڈر ججز اوٹ سپوکن ججز کب کہا جاتے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں سیاستدانوں خلاف تو بہت بڑے بڑے فیصلے آ جاتے ہیں ان کو تاہیات نیل بھی کر دیا جاتا ہے ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کو سیاست میں بھی وہ اپنی پرڈیکل پارٹی کے ہیڈ بھی نہیں بن سکتے عدیث قرآنی آیتیں بھی لکھی جاتی ہیں اور اس کے بات آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ہماری جدیشری نے ہمیشہ رسٹین کا مظہرہ کی تو ان کی ایک تاریخ رہی ہے کیونکہ یہ ایک تو یہ پیپل ججز تھے آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں ججز کی بہت کی قسمیں ہیں کچھ کچھ جو ہیں کیریئر ججز ہیں کچھ جیسے کہتے ہیں کہ وہ کلرک ججز ہیں کچھ اور ججز ہیں یہ پیپل ججز ہیں یہ ہو گیا جسٹس مقبول باکر جسٹس ممصور علی شاہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ لوگ پیپل ججز ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اگر پاکستان کی جویشری میں ایسے ایسے ججز بھی ہیں جن کی آپ ریکارڈ دیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ان سرکار کے حق میں ہوگا جس طرح بھی جسٹس پیسل عرب صاحب ریٹائر ہوئے ان کے آپ صرف پورا سٹیٹکس نکالیں تو ان کے نائنٹی فائی پرسنٹ کیسے جو ہے سرکار کے حق میں ہوگا ہمیشہ سرکار کے یہ میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی بدنیتی تھی لیکن ان کا مائنٹ سیٹ ہی تھا کہ وہ سرکار کی طرف پرو ریوینیو اور یہ وہ سرکار کا تو یہ ایک ہے بڑی تو یہ ایک پیپل ججز تھے ان کا یہ تھا کہ جب یہ وکیل تھے تو اس وقت بھی یہ لیبر کے کیس کرتے تھے اور سنائے کہ لیبر کے کیس بغیر پیس چارج کی ہے مارزے کی ہوتے تھے اور دوسرا سنائے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ بھئی یہ سوشلسٹ تھوڑا مائنٹ تھا آپ کی زلفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کا بڑا لگاؤ تھا بڑی بڑی تصاویز گھر میں لگائی ہی تھی زلفقار علی بھٹو کے نہیں تو آپ کو قیون صاحب یاد ہوگا کہ جب مشرف صاحب کا جی جی ٹرائل ہے دوزارہ تیرہ سے چلتا رہا اور اس کو کس ٹیکس پولی جو ہے ڈلے ہوتا گیا اس طرح فیصل عرب صاحب نے بھی ایک ایسی ججمنٹ دے دی کہ اس کو مزید ڈلے کیا جائے گی اور لوگوں کو بھی فیجمنٹ ہے تو وہ تو جسٹس خوصہ صاحب نے یہ کہا کہ بھئی ٹرائل جس یہ یہ جو ہے کمپلیننٹ کا کام ہے یعنی فیڈل گورنمنٹ کا کام ہے جس کا وہ ٹرائل کرے تو ہم نے دیکھا کہ جب یہ ڈلے ہوتا گیا جب جسٹس خوصہ صاحب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب مشرف اگر ابسنشیا میں بھی اس کو سلا ہو سکتے لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ ڈلے ہوتا گیا نہیں وہ تو جو سپیشل نائنٹین سیمٹی سکس کا ہائٹریجن کا اس کا سیکشن نائن ہے کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتا ہے تو ان کی طرف سے سرکار کی طرف سے ان کو وکیل جو ہے وہ مویا کیا گیا تھا جی جی تو یہ ملہب وہ اس میں آپ کو بھی یاد ہے یاد ہوگا کہ کس طریقے سے جسٹس بکار سیٹ صاحب کی نوٹفیکیشن کرائی گئی آسیس صاحب جب چیف جسٹس تھے کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی جج ہے جو سزا دے سکتا ہے تو وہ جسٹس بکار سیٹ ہے اور اس اس نوٹفیکیشن کو جب کروایا گیا تو وہ لاس ایکٹری کو فارق کر دیا گیا اور جب بکار سیٹ صاحب آئے تو بکار سیٹ صاحب نے حالانکہ لاور آئی کورٹ میں یہاں ادھر صدیق اور اور لوگ بھی ایکٹیو تھے کہ جی ٹرائر رکھا جائے سلامبادہ ہی کورٹ نے بھی کچھ ریسٹیننگ آرڈر دیا تھا تو میں کہتا ہوں کہ وہ ان حالات میں انہوں نے جو فیصلہ کیا جیہا وہ ہی ریسٹیننگ آرڈر تو جو ہے وہ جیسے صاحب سیٹ خوصہ کی سربائی میں سولہ اپریل دو ہزار انیس کو جو ہے وہ اگر اپریل کی دو ہزار انیس کا تھا جب آسیف خوصہ صاحب چیف جسٹس بنے تو وہ توفیق آسیف صاحب کی وہ پیٹیشن تھی جس کے انہوں جسس منصور علی شاہ نے وہ ججمنٹ لکھی جی آج جسس منصور علی شاہ اور جسس آسف سنکھ اس کے بعد بھی قیون صاحب جسس تائرہ سفدر تھی وہ ڈلے ہو رہا تھا معاملہ جب تائرہ سفدر میرا خیال ہے ریٹائر ہوئی جب ٹرائل جروع ہوا تو تقریباً مجھے یاد ہے کہ چار چھے مہینے تک جو ہے وہ انور منصور خان صاحب برویس مشرف کی طرف سے پیش ہو رہے تھے شریف الدین بھی زیادہ پیش ہو رہے تھے انور منصور خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ہی نکتے کے اوپر کیسی ایرپیسی کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اوپر چار مرتبہ چار مہینے تک وہ صرف یہی دلائل سنتے رہے تھے اس قدر ڈلے کیا گیا تھا جسس فیصل عرب تھے اساں بظاہر ہیں کہ ان کو چارج فریم بھی جسس فیصل عرب کی سربائی نہیں گوا تھا نا جسس یاور جو ہے اور جسس پارے سفدر تھی جون جلائی کی بات کر رہے ہیں کہ جون جلائی میں جب یہ معاملہ آیا یعنی پچھلے صاحب تو اس وقت آسف صحیح خوصہ صاحب نے جب نوٹیفکیشن کر کے جسس وقار سیٹ کو سپیشل کورٹ کا ہیڈ بنایا اور اس کے بعد جس طریقے سے ہائی کورٹ مختلف میں پروسیڈنگ چلنی شروع ہو گئی اور رکا گیا اس وقت اب تو تھوڑا سا معاملہ کو تھوڑا دیکھا گیا ہے اس وقت بڑا زور تھا آپ کو پتا بھی ہے تو ان حالات میں جیسے وقار سیٹ نے یہ ججمنٹ دی سمبولک ججمنٹ مطلب آپ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ کہ ملٹری ڈیٹریٹر کے تریزن کیس میں جو ہے سزا ہوئی اور یہ اور وہ ججمنٹ جو ہے وہ ابھی تک وہ اپ ایڈ ہے اپ ایڈ ہے مطلب وہ ججمنٹ کو سپریم کورٹ میں وہ میٹر پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے وہ ایک سال سے وہ اپیل پینڈنگ ہے اس کے علاوہ وقار سیٹ آپ نے کچھ ترہتر ایک ملٹری کورٹ کے جو کنوکٹ تھے ان کے ٹرائل سیٹ ہے جیہا وہ 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 بہت اور وہ وہ جو ججمنٹ تھی وہ اٹانی جنرل سایٹ ہوئی کل بوئیشن کے کیس کے انہر کل بوئیشن کے کیس میں آئی سی جے میں انہر منظور صاحب نے ایز ایویڈیس دی کہ ہماری پاکستان کی جو عدالت ہے عدالت ججز ہیں وہ آپ یہ یہ پروپگنڈا انڈیان کہا کہ جی وہ ملٹری کورٹ کے فیصلوں کو ریویو نہیں کرتے ہیں یہ دیکھیں وقار سیٹ کی ججمنٹ ہے انہوں نے ریویو کیا اور اس ایویڈیس کی بنیاد پہ آئی سی جے نے جو جو ٹرائل تھا اس کا کل بوئیشن کا وہ سیٹسائیڈ نہیں کیا نل نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ججمنٹ ہے جیس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں ملٹری کورٹ کے فیصلے ریویو ہوتے ہیں اس وہ وہ جو ججمنٹ تھی وہ ایز ایویڈیس پیش کی گئی تو یہ ایک بہت بڑے ہے کہ ان حالات میں آپ دیکھیں تو پھر اس کے بعد لیکن وہاں تو بطور ایویڈنس پیش کی گئی تھی لیکن یہاں پہ آپ کے لاؤ منیسٹر جو ہیں انہوں نے آپ کو یاد ہے کہ اس ججمنٹ کے آنے کے بعد جو ہائیٹویجن کیس کے اندر آئی تھی تو انہوں نے یہاں پہ کیا پریس پانفنس کی تھی وہ بھی آپ اگر آپ کو یاد ہو تو بتا دیجئے ذرا کہ کیسے ٹریبیون کیا تھا اس وقت جب بیشتر شہزاد اکبر اور بیشتر فروغ نصیم صاحب سے تو آخری ٹائم تک بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی انسٹرکشن نہیں آئی مجھے کہا گیا کہ جی آپ وقار فیڈ گلاب ریفرنس تیار کریں اور ریفرنس تیار ہو رہا ہے لیکن میری اطلاع کے مطابق دو اور جو منیسٹر تھے انہوں نے آرمی چیف سے بھی اور پرائم منیسٹر سے بات کی کہ یہ آل ایڈی آپ کو جسید قاضی فائیسہ کا ریفرنس ہے اس میں مشکلات پر شکھا رہا ہے اور آپ کو کیا اس میں سے ایک ایک کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں فواد چودی صاحب کا تو مجھے جی تو وہ معاملہ یہ ہوا کہ اس کے بعد جو ہے وہ جو ریفرنس ہے ان کی خلاف نہیں ہوا اب وہ آج کل ان کا ایک لیکن حسنات ایک طرف یہ بھی بات ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ جسس وقار سیٹ اپنی اپنے برادران کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ بے اتنائی کا شکار شکوا لے کے ہی گئے اس دنیا سے آپ کو یہ یاد ہے کہ جب جسس اجازفزل خان ریٹائر ہوئے تھے اس کے بعد سے مومی طور پر تو ہوتا تو یہی تھا کہ متعلقہ صوبے کا جو چیف جسس جو سینئر چیف جسس ہے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا تو ان کو سپریم کورڈ میں اپوائنٹ نہیں کیا گیا ان کی سنیاریٹی کی بنیاد کے اوپر اور پھر وہ چلتا رہا سلسلہ جو اب تک بھی چل رہا ہے وہ انہوں نے پیٹیشنیں بھی کی اور پھر جیسے اس مزاہد علی اکبر نقوی آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ٹرائل ہی ویشیٹ کر دیا ٹرائل کیا انہوں نے اس جو سپیشل کورٹ تھی لاہور ہائی کورٹ نے جیسے مزاہد علی اکبر نقوی کی سرباہی میں بینٹ جزا انہوں نے اس کو ہی عدالت کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا تھا اس کے خلاف بھی اپیل پڑی ہے اور پھر جنرل پرویز مشرف کی طرف سے سنگین غداری کیس کے اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی اپیل پڑی ہے دیکھیں وہ جیجمنٹ ریلیونٹ ہو گیا جب مشرف صاحب نے اپنا ٹریزن کیس سپیشل کورٹ کے فیصلے کو چیلنگ کی تو کیوں کیا انہیں بھی پتا تھا کہ وہ لیگلی کتنا کو جیجمنٹ سٹرانگ ہے اگر نہیں تھا تو وہ کیوں جیجمنٹ کیونکہ اس میں بہت سے مقلعہ ہے انہوں نے بتایا جو مشرف صاحب اور ان کے اندر لوگوں کو جی وہ سپیشل کورٹ کا فیصل ہے جو ہے وہ اپیڑ رہے گا اس کو آپ کو چیلنگ کرنا پڑے سلمان صدر نے کیس کیا ایک سال ہو گیا ہے ابھی تک تو اس کی کچھی ملوہ جیسے کہتے ہیں پیشی بھی نہیں کچھی پیشی بھی نہیں پڑی اور بھی کیونکہ سپریم کورٹ آج کل آپ کو پتا ہے سرکولر ریلوے کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے روڈ بنانے کے ملوہ وہ ہاں وہ ایک کمیشن بن رہا ہے سارا فوکس آپ کو پتا ہے کراچی پہ ہے ایک سال سے ہم نے اگر آپ دیکھیں کہ کراچی ریلیٹڈ کتنی پبلک انٹلاس کی ہیرنگ ہوئی ہیں وہ ڈیٹا نکالیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ زیادہ فوکس جو ہے وہ کراچی کی طرف ہے تو کورٹ اب آج کل زیادہ کراچی کی طرف ادھر سرکولر ریلوے بھی بھی ہے کہ آپ کو دیکھا ہوگا کنٹیمنٹ نوٹس بھی چلا گیا چیف سیکٹری کو اور بھی لوگوں کو تو وہ تو یہ جو میٹر پینڈنگ ہے ابھی تک مشرف صاحب والا اب دیکھیں یہ کب لگتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک سال تو ہو گئی ہے اپیل ابھی تک لگا ہی نہیں گئی ہے رشتہ راپس کی طرف سے تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے باقی جو معاملہ ہے آپ کو آپ کو یاد ہے چند ماہ پہلے جیسے اس وقار سیٹھ جو ہے وہ یہاں پہ اسلامباد میں ایک فنکشن تھا اس کے اندر آئے تھے وہاں پہ جب ہمیں بتا لگا تو ہم بھی وہاں پہ پہنچے گئے جی جی آپ کہتے ہیں بلکل آپ جا اور پھر ان کے ساتھ جو ہے میں نے بڑا خصوصی فرمائش کر کے میں نے اپنے آپ کی سیلپی جو ہے ان کے ساتھ پر گئی آپ کو ملکہ پریس ویشن آف سپریم فورڈ کو تو دعوت دی تھی انہوں نے پشاور میں اس میں کہ آپ آئیں میں دورے پہ ہوسٹ کروں گا آپ کو آپ کو وہ ہم کریں نہیں سکے جائیں وہ کوویڈ اور یہ سورتیار اور ہم بھی بس دیکھیں کتنا ٹائم یہ کس کو کیا ملوم کہ کیا ہونے مجھے بڑا ان کے ایک فکرہ ان کا یاد ہے بڑا میں نے ان سے کہا ان کے اسی ججمنٹ کے حوالے سے جب بات کی تو ہنسنے لگے اور ہنس کے کہنے لگے کہ لوگوں کو کلم کی طاقت کا بھی پتہ اندازہ ہونا چاہیے ابھی ایک بہت بڑی یہ لڑائی ہے جو کہ بھی اور لڑنی پڑے گی آج دیکھیں آج دیکھیں سٹرانگ نرز سپرمیسی کے حوالے سے کوئی سٹرانگ نرز کے آدمی تھے ان کو کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ ایک چیز پہ پریشان ہو جانا کہ کوئی ہے وہ پریشان آخری ٹائم پر بڑے اس معاملے میں تو یہاں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ اب یہاں اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمارے جدیشری کا جو دیکھا جائے تو وہ بڑے بڑے سسلے تو کرتے ہیں سسدانوں کے حوالے سے لیکن اور دوسرے معاملات میں آپ کو پتہ ہے جو دیشری رسٹرین کا مظاہرہ ہوتا ہے اور اتنا مطلب وہ جہاں مطلب اسٹیویشمنٹ کا کسی بھی کیس میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کی جو دیشری جیس طریقے سے قلم کا استعمال کرتی ہے اور رسٹرین کرتی ہے تو ایک مظاہرہ کرتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے لیکن ان کے انہیں ایک ڈیفرنٹ تو ایسے لوگ جو ہے ایک جو ہے بہدر آواز میرا خیال ہے کہ یہ ایسے لوگ بھی عدلیہ میں چاہیے تھے اور بہت کم لوگ ہیں ایسے تو یہ بہت بڑا خلاہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پور ہونا تو مشکل ہوگا ابھی تک تو ان کو دوزار تیس تک پیشاور رہی کھوٹ کا چیف جسر رہنا تھا یعنی وہ تین سال ابھی اگر وہ الیویٹ بھی نہ ہوتے اور آپ کو پتہ ہے چیف جسر کی بڑا عدود اور وہاں ہوں میں تین سال ہونا تھا تو یہ یعنی تین سال بہت بڑا لاس ہوا تو اب دیکھیں جی آہ میری بات ہو رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے آزم نظیر تاریل چیرمن ایجیکٹیو کمیٹی ہیں پاکستان بار کانسل کے ان سے بات ہوئی تو ان کا کہ عبد ساکی صاحب سے اور لطیفہ فریدی صاحب جو ہے پاکستان بار ایسوسییشن کے جو صادر ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہوئی اور کل جمعہ جو ہے وہ ملک بھر کے وقلہ نے یوم سوگ ملک بھر میں یوم سوگ جو ہے وہ اس حوالے سے منانے کا اعلان کیا اور قیم صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک آپ آپ کا کیونکہ بہت زیادہ آپ آپ نے ایک امجد شاہ صاحب کا انٹریو کیا تھا اور اس پہ امجد شاہ صاحب جو پاکستان بار کانسل کے وائس ٹیئرمن تھے سابق ان کو نوٹس ہو گیا یہی بقیقات کا نوٹس تھے لیکن مجھے یاد ہے ابھی امجد شاہ صاحب سے میری دو تین دن پہلے بات ہوئی ہے وہ جتنا ان کا کیس اس وقت ان کی ایلیویشن کا کر رہے تھے پلیٹ اور بار بار وہ یہ کر رہے تھے اور کہ جی وہ کہتے تھے کہ جو بھی ہمارے گلے شکمیں ہیں ایون جو اب لسٹ وہ بنا رہے ہیں اس میں وقلاء کی مشاورت شامل ہے اور وہی لوگ ایون انہوں نے کہا کہ جن ججز کا ہم نے کہا کہ جن وکیلوں کا کہ ان کا نام ڈراب کر رہے ہیں انہوں نے ڈراب کر دیا تو وہ امجد شاہ صاحب کا بڑا یہ تھا کہ جی اب وقار سیٹ صاحب کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی جو ان کا پرنسیپلی وہ جو ججمنٹ ہے مشرف صاحب کی حوالے سے وہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ وہ سمبولے کے لیے آپ دیکھیں نا اب کوئی کسی کی پرسنل کوئی لڑائی تو نہیں ہے مشرف صاحب سے کے ساتھ بات تو ہے اصول کی بات ہے ملک میں جمہوریت کی بات ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی تاریخ ہے پاکستان کی ان حالات میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا فیصل تھا نا ادر وائز کسی کو پوچھا ہے اب ہم پورے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا جو ہے میں ایک وقار سیٹ صاحب کی حوالے سے جو مطلب سے کہ ان کے حوالے سے لوگ میسجز کر رہے ہیں ہم نے ایسا ایسا جیج بھی چلے جاتے ہیں جو ہیں کریئر ہی دیکھنے پوچھتے ہی نہیں ہیں پوچھتے ہی نہیں ہیں انہوں نے صرف نا انہیں پھر نا انہیں تاریخ پوچھتی ہے نا انہیں عوام پوچھتی ہے نا انہیں زندہ لوگ نا انہوں نے تاریخ کے اوراقت کی ہوا ہے ایک کچھ شخصیات بلکل ایسی ہوتی ہیں جو آشہ عمر ہوتی ہے تار کہ ہمیں ساکر مسار صاحب ہے تو اب دیکھیں کہ کیا آدھات ہیں آج لوگ ہاتھ ملانے کے لیے سعید رفیق صاحب تو یہ بھی انیاء میں کہتا ہوں یہ عبرت ہے یہ جو موجودہ ججز کے لیے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہیں کسی کی ہاتھ میں تو نہیں کھیل رہے ہیں دیکھیں حسنات صاحب بات یہ ہے کہ عزت انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی دیکھیں اب بہت سارے لوگ آتے ہیں کچھ کرتے ہیں کام چلے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کام ان کے کام تاریخ کے اندر یاد دکھے جاتے ہیں کازی فائد جیسا صاحب کے حوالے سے بھی جو ججمنٹ ہے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اکسیریتی فیصلہ آ گیا اکسیریتی فیصلے کی اپنی ایک قانون کے اندر ایک نظر میں ہے لیکن جو ڈائسینٹنگ نوٹس آئے ہیں جو ہماری وقلہ سے بات ہوتی ہے اس کے اندر جیسے اس مقبول باکر کے جو ڈائسینٹنگ نوٹس ہیں وہ ان کی بہت باقی تو دوسری بات ہے لیکن لیگل پلین اور جو جو جیسپرونس کی حوالے سے ہے وہ بڑی ساؤنڈ جیجمنٹس ہیں اور دیکھیں تاریخ کے اندر جو ہے ان کے یہ نوٹ لکھے بھی جائیں گے اور تاریخ آپ کو پتا ہے کہ تاریخ تو ویسی بہت بے رحم ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی اب اگر کئی باروں میں بیٹھیں کسی وکیل کے ساتھ بات کریں لاج سیزن تو جو منارٹی ویو ہے کوئی ہم میں احران ہوتا ہوں بیون صاحب ہم نے جس کیس کو بڑا کلوز لی دیکھا ہم کہتے تھے یہ ساتھ تین ہیں ساتھ ادھر رہے ہیں پھر ساتھ سے پانچ ہو گئے دو تین ہو گئے دو ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے میں ناثر صاحب کو کہتا ہوں یہ تو تاریخ کی تین پانچ دو ساتھ کی کہانی ہے بڑی ہی دلچسکتہ دلچسکتہ یہ دیکھیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے اب میں آپ کو بہت بڑے بڑے وقلا پاکستان کے مخدوم علی خان خواجہ حریف ان سب کا اس وقت کنسنسز ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا جج جو ہے جسس منصور علی شاہ ہے جسس منصور علی شاہ کا کیوں وجہ یہ ہے کہ وہ یہ مطلب اوٹسپوکن بھی قانون کا بھی یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ جو ہے وہ قانونی نقطے تو بڑے صحیح ججمنٹ بڑی جورس لکھنے لیے لیکن کہاں کہیں بادری بھی دکھانی ہوتی ہے کہیں کوئی اور بھی میسیجز بھی اور اپنی ادارے کا وقار بھی دیکھنا ہوتا ہے ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ججمنٹ نے کیا انڈیپینڈنس حالج کیونکہ پہلی دفعہ ہم اس بات پر کر رہے ہیں اس ججمنٹ میں تو مجیارٹی ججمنٹ اگر کائی صاحب کو اٹھا کے ہٹھ کے دیکھیں تو دیکھیں کہ وہ جو جورسپوڑا سوال کی ہے کہ بیوی بچوں کی تو بالکل یہ ایک ٹھیک ہے ویلکم سائن ہے آپ ویلکم کریں کہ جی اکاؤنٹویٹی کے لیے ایک قدم ہے کہ آپ بیوی بچے ججز کے اور ان کے دماد اور جو بھی ان کے جو فینینشل انٹرسٹ ہیں ان کا ججز کو خیال رکھنا چاہیے یہ بھی اب دیکھنا ہوگا کہ جج جو ہیں جب وہ جج کے عدے پہ نہیں تھے تو ان کے رکھتے داروں کے پاس کون کون سے بریف تھے جب وہ جج کے عدے پہ ہیں یا بڑے عدوں پہ ہیں تو ان کے رکھتے داروں کے پاس کون کون سے کیس ہیں کتنے وہ بیزی ہیں کتنا فینینشل انٹرسٹ ہے اور کیا تاریخ کیا فیس وہ اب چارج کر رہے ہیں جو پہلے کیا چارج کر رہے ہیں حسنان صاحب آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے آپ کو یاد ہے کہ ویمن ایکشن فورم جو ہے اس نے خط لکھا تھا کہ ججز کے حوالے سے عدلیہ کے ججز کے حوالے سے کہ وہ اپنے ایسیٹس اور ڈیکلیر کریں ان کی کیا مالی حیثیت ہے کوئی سارا کچھ ہے صرف ایک جج ہیں جنہوں نے اپنے تمام ایسیٹس اور جو چیزیں ہیں مراعت ہیں وہ ظاہر کی ہیں پبلکلی کیا ان سات ججز صاحبان جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ بیوی بچوں کی ایکاؤنٹی بریٹی یا ان کا بھی جواب دے ہے جج ان میں سے کسی جج صاحب نے اپنے یا اپنے خاندان کے حوالے سے اپنے گوشوارے کچھ ظاہر کیے کہیں پبلک کیے کچھ آپ کو یاد ہے کچھ پڑھتا ہے یہ سرمن صرف فیصلے کی حد تک ہی ہے دیکھیں یہ نہیں ہے اور یہ ہی تو مسئلہ ہے نا دیکھیں قانون بن جاتے ہیں کہ یون صاحب قانون اپلائی سیلیکٹ ان لوگوں پہ ہوتے ہیں جو کہیں آواز اٹھا ہیں کسی کے وقت اگر آپ نے آواز ہی نہیں اٹھا نہیں کہیں کسی کو ایسی کو جو کسی کو پریشان کرے تو کیا ضرورت ہے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا جائے گا کچھ بھی نہیں کیا جائے گا وہ لوگ آپ کے سامنے ہے بیریہ ٹاؤن کا کیس ہے جون میں ریزار ہوئا ہے کہ یون صاحب دو صفوں کا فیصلہ دو صفات کا فیصلہ جون میں ریزار ہوئا ہے اکٹوبر کے آخری ہفتے میں آ رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جی سپریم کورٹ کا جج ہوگا کمیشن کا انچارج ہوگا اب مجھے بتائیں یہ ٹرانسپرنسی نہیں ہے اب یہ بتائیں سپریم کورٹ میں پلاتوں کے کیس ہو رہے تھے تو کیا سپریم کورٹ کے دو ججز کو پلات نہیں ملے ایک ایک کنال کے پری ٹویل میں دیکھیں یہ چیزیں بھی تو ہیں یہ حقیقت ہے افسوسناک ہمارے لئے سارے ادرام لیکن یہ باتیں بھی ہیں ساری یہ ہیں کہ کس طرح پھر کیا یہ ججز انٹائٹل ہیں پبلک سرمنٹ تو آپ نے ڈیکلیز کر دیا کہ یہ جو پلاتوں مالا معاملہ ہے تو یہ دیکھیں ایک ایک یہ باتیں کسی سے چھپی نہیں رہتی ہیں اب بوچ صاحب جو ریٹائرمنٹ سے ایک ہفتہ پہلے جنہوں نے جیجمنٹ ریلیز کر دیا کہ بھئی بیریہ ٹاؤن کا جو کمیشن کا انچارج سپریم کورٹ کا جاج ہوگا وہ سم سے ہوگا میں میرے خیال میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور چیف جسل صاحب بڑے مدف آنس آدمی ہیں وہ ان جاج صاحب کو وہ نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ خود آتھر جاج ہیں وہ پریزائیڈ کر رہے تھے ان کو کیسے چار سو ساٹھ ارب روپے کے کمیشن کا انچارج آپ تو صرف کمیشن کے سرورہ کی حد تک ہے میں تو یہ کہتا ہوں جس طرح کی ججمنٹ ہے اور پیرل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ ایک کمیشن بنا دیا اور پھر کہے میرا خیال ہے کہ وہ لیگل کلیٹ کے اوپر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ناشن بینٹ سے برو ہوگی مجھے یہ بتائیں کل کوئی معاملہ آئے گا اس طرح آپ کو بتائیں یہ بیریہ کی جو ڈیل ہوئی اس حوالے سے کتنی باتیں ہو رہی ہیں کتنی باتیں جو باروں میں اور مختلف ہوتی ہیں ایسے ایسی چیزیں ہوتی ہیں مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ جو ملک صاحب ہیں ریاض صاحب وہ تو ہر چیز کے ویڈیو بناتے ہیں کہیں ایسا نو کوئی اور چیز نہ آ جائے جو ہے اس کے لیے پریشانی ہو پورے اطارے کے لیے وہ پریشانی چھوڑے مطلب ہے کہ ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہے نا یادلیہ کا کام نہیں ہے نا بلکل دیکھیں آج دیکھیں اس میں عربوں خربوں روپے عربوں روپے آئے گا اب تک جو وہ ہے یہی ججمنٹ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کے اندر چمپن عرب روپے جو ہیں وہ ریجسٹر سپریم کورٹ کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوئے وہ ٹی بلز کے اندر جمع ہوئے اس کے اوپر پانچ عرب روپے سے زیادہ کا پروفٹ آیا با ہے اور پھر اس کے بعد ایک کمیشن بنے گا اس کمیشن کے حوالے سے جو آپ نے بتایا وہ ہوگا اور وہ جو ہے وہ development کے نئے کام کرے گا بہرحال جی پتا نہیں اس کے بعد پھر اس کمیشن کا audit کون کرے گا کہاں سے آئے گا پیسہ کیسے خرچ ہوا کس طرح سے ہوا کتنے سوال ہیں جو اٹھیں گے بہرحال دیکھیں اور وہ میرے خیال میں سپریم کورڈ میں بریفنگ ہونی چاہیے کہ دسپوزل کیسے ختم کرنا اتنے کیسز اس وقت ایسے یہ ایگزیکٹیو کا فنکشن نہیں ہے کیا لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ اصول پہ یہی بات ہے اور باقی ایک جسس بکار صاحب نے بی آئی ٹی کے حوالے سے ایف آئی ایک کوئی ڈریکشن دی تھی کہ انکوائری کرے آپ کو یاد ہے سپریم کورڈ میں میٹر آ گیا تھا کوئی وہ جس طرح لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک وہ سٹے پہ ہی چل رہا ہے فائنل فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا شلی جی بہت سارے فیصلے ہیں کس کس فیصلے آپ حوالہ دیں گے اور کیا آپ کہیں گے یہ اس پہ تھوڑی سی جب بات چلی نکلی ہے تو پھر ایک بات اور بھی کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے ریکوڈ ایک کے اوپر جو سکس بلین ڈالر کی آپ کو جرمانہ ہوا تھا اس پہ ایک گزیشتہ دنوں خبر یہ آئی تھی کہ پاکستان کو ایک سیڈ نے انٹیرم ریلیف دے دیا ہے اور کہ وہ انٹیرم سٹیک کر دیا تھا کہ پاکستان کو دائیگیاں نہیں کرنی پڑیں گے اس ایوارڈ کی اور وہ جو کنڈیشنل ایوارڈ تھا کہ پچیس پرسنٹ جو ہے جمع کروائیں گے تو پھر یہ آگے وہ ہوگا اور اس کے لیے پاکستان کو انٹے پاکستان کو اس کے فینانس کے کسی جو بڑے بیرون نے مل بینک کے اندر ون پوائنٹ سکس بلین ڈالر جو ہے ان کی بینک گارنٹی جو ہے وہ رکھوانی تھی وہ سٹے بھی وہ ٹائم لیمٹ گزر گی اور پاکستان نے وہ نہیں کیا تو کچھ اندر کی خبر رکھتے ہیں آپ کے کیا ہو رہا ہے دیکھیں وہ آج ناسس صاحب کی سٹوری بھی تھی ایک ویب سائٹ سے کہا انہوں نے حوالہ دے کے کہا کہ معاملات چل رہے ہیں اوٹ اف کورٹ سیکلومیٹ اچھی بات میرا خیال ہے اس معاملے میں قیون صاحب ہم کیونکہ نیشنل انٹرس ہمیں سب سے پریریٹی ہوتی ہے اور بڑا عموماً خوش ہی ہوتی ہے کہ خبر بھی ہو تو بڑے طریقے سے کیونکہ کوئی ایسی چیز جو ہے جس سے جو ہے وہ نیشنل معاملات جو ہیں کیونکہ ایک سٹوری کے بیچے اپنا جو ہے وہ صورت ہے تو اس وقت معاملات سب نے اور میرے خیال میں ہمیں ویٹ کرنا ہے چاہیے مہینہ دو دو تین مہینے جو بھی ہو اچھے طریقے سے کیونکہ بلکل کیونکہ جو یہاں پہ ہیں جو ان امور سے واقتید رکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انفورسمنٹ کی طرف نہیں جائے گا کیونکہ ڈائیلوگ کے اندر انگیج ہیں ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا جی جی ملکل تو چلیں دیکھیں کیا آپ دو تین مہینے ملکل دیکھتے ہیں تاریخ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تاریخ اور کیا دکھاتی ہے ہم نے تاریخ تاریخ کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی تاریخ لکھ رہے ہیں ہم بھی تاریخ لکھ ریپورٹ کر رہے ہیں اور ناصر اکبال بھی لکھ رہے ہیں ناصر اکبال صاحب بھی لکھ رہے ہیں ناصر صاحب مدنی کے در خواہر رہتے ہیں آتے نہیں ہیں اچھا بارال وہ دوسری بات جو ہے اسی نکتے پر اختتام کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں کہ تاریخ کے اندر کچھ لوگ صرف صفحے کالے کرتے رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ تاریخ کے اور آکھ پر مر ہو جاتے ہیں تو جیسے اس وقار سیٹ وہ ججھ ہیں جو تاریخ کے اندر تاریخ کے اور آکھ کے اوپر ان کا نام جو ہے وہ آئندہ ہمیشہ جو ہے وہ سنہری حروف کے اندر سنہر الفاظ میں لکھا اور پڑھا جاتا رہے گا شہرہ دستور سے عبدالکریم صدیقی کو ایک ایویس لائف سے اجازت ہی چھے اللہ نکمہ